اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم ریزننس پڑھیں گے ریزننس پڑھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا پریویس جو ہے اس کو میں اپنوں کو ریوائز کروانا چاہوں گی کیونکہ وہ اس میں یوز ہوگا ٹھیک ہے اس میں ہم نے ریکھا تھا کہ جب ہم فورس اسیلیشن کی بات کر رہے تھے تب ہمارے پاس ایک کوئیہ نائی تھی اس کو ہم نے ایپسلون اس ایپسلون نوڈ کاؤز اومیگا ڈی تی کہا تھا اور اس میں جو اومیگا ڈی تھی اس کو ہم نے کہا تھا کہ یہ ہمارے پاس ایکسٹرنل ڈرائیونگ فریقوینسی ہے اب ہم نے اس کی بات تو کر دیا اس میں ہم نے اس سرکٹ کی بات کی تھی جب ہم نے سرکٹ کے ساتھ ایکسٹرنل ایم ایپس بھی اٹیچ کر دیا تھا تو اگر ہم فورس اسیلیٹر کی بات کریں تو جب ہمارے اس فورس اسیلیٹر کو یوز کرتے ہوئے ہمارے پاس جو کرنٹ کی کوئیہ نائی کی وہ ہوگی اسیلیٹر کی ای 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 نوڈ سائن اومیگا ڈی تی مائنس فائی ٹھیک ہے اب اس میں ای نوڈ کے ہمارے پاس ای نوڈ اسیلیٹر ہی ہوگا ٹھیک ہے لیکن یہ ایم پیچیوڈ ہے کیا یہ بیسیکلی میرمنٹ ہے کس چیز کی میرمنٹ ہے یہ اس رسپونس کی میرمنٹ ہے جو کہ driving EMF کو جو سرکٹ ہوگا وہ driving EMF اس کو جو response دے گا اس کا جو ہے measurement ہے اس کو ہم amplitude کریں گے I nought سے اس کو denote کریں گے اب ہم بات کرتے ہیں کہ I nought کی value کب increase ہوگی اور کب decrease ہوگی I nought کی value جو ہے وہ large ہوگی جب driving frequency مطلب جو WD یا omega dj کو ہم نے بولا تھا وہ close ہوگی natural frequency اور اس کا اُلٹ کیا ہوگا کہ ہمارے پاس جو I nought اس مطلوبے اتنا ہی کم ہوگا جب ہمارے پاس ہمارے پاس ڈرائیویگ فریکنسی جو ہوگی اور نیسر فریکنسی میں جتنا زیادہ فرق آتا جائے جو بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ڈرائیویگ فریکنسی جو ہے وہ نیسر فریکنسی کے جو ہے وہ ایکول ہو جائے گی تو تب ہمارے پاس جو ہے وہ جو ایمٹیویڈ آئی نوٹ ہے اس کی جو بیلی ہوگی وہ لارچ ہوگی اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو بھی ویفارم آئے گی ٹھیک ہے جو بھی ہمارے پاس گراف آئے گا ریزرٹنگ گراف اس کا جو ایمپلیچوٹ ہوگا یا اس کا جو پیک ویلی ہوگی وہ ہائیسٹ ہوگی ٹھیک ہے تو اس کو ہم جو میتھمیٹیکل اس طرح لکھتے ہیں کہ اومیگا ڈی اکور ٹو میگا ڈی اکور ٹو وان آور سکیل روٹ آف ایل سی اومیگا کی ویلی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وان آور سکیل روٹ آف ایل سی اب ہم نے کہہ دے کہ جو اومیگا ڈی ہے اس کی بھی سیم یہی ویلی ہو لیکن یہ ہم نے ویلی ایسے ہی نہیں کہہ دے اس سے پہلے ہمیں کنڈیشن لگانی پڑے گی کہ ہمارے پاس جو ایمپلیچوٹ ہے وہ جو ہے وہ لارچ ہے ٹھیک ہے تو جب ہمارے پاس یہ دونوں فریقوانسی سیم ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم ریزرننس کرتے ہیں اب ہم بات کریں گے کہ ریزرننس کرو کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے گراف لیا ہے لانگ ایکس ایکسی جو ہے ہم نے ریشو لے لیا ہے نیچرل فریکوانسی اور جو ایکسٹرنل ڈرائیونگ فریکوانسی اس کی ٹھیک ہے اور وائی ایکسز کے لانگ ہم نے یہاں پہ کرنٹ کا ایمپلیچوٹ لیا ہے آئی نوڈ جس کو یہاں پہ میں نے آئی ایم دیکھا ہے ہم کا مطلب جو ہے ہم اب ہم بات کریں گے ریزرننس کرو کی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک گراف ہے اس میں ہم نے جو ایکس ایکسی ہے وہ جو ایکسٹرنل ڈرائیونگ فریکوانسی اور نیچرل فریکوانسی کی ریشو لیا ہے اور الانگ وائی ایکسز ہم نے کرنٹ ایمٹیٹو دیا آئی نوڈ جس کو ہم نے بولا کہ وہ انکریز کب ہوگا ڈکریز کب ہوگا ٹھیک ہے اس کو ہم جو ہم جو ہے پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں اب ہم اس کو جو ہے گرافیکلی دیکھیں گے 就是說 تمائیں گے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہماری پاس جو ہے تین طرح کی باکس بن رہی ہے بھی کہتے ہیں اور تو ہر ہر باکس کا اکساسہ ہماری پان werd شگافظ کلک اس کو ہمارے پان لیگا کہا ہے اس نے اندازہ który kupر نہیںہت ہے کیونکہ لانگ ایکسے سے جو ہے وہ ہمارے پان ہے اس وجہ پانچ کے بعد وہ Pamیں گئی ہے کیونکہ ہم پیچھے بھی ڈسکس کر چکے ہیں جو آئی نوٹ ہمارے پاس وہ بیسکلی ہے آئی ریسپونس ٹھیک ہے فریکوینسی کا جو بھی ریسپونس ہوگا اس کو آئی نوٹ سے جو ہے وہ ڈی نوٹ کرتے ہیں اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو فرسٹ کرو ہے اس میں جو ریزیسٹنس اس کے ویلیو ففٹی ہوم ہے یہ میں سپوس کی ہے اگزیکٹ ویلیو نہیں ہے ٹھیک ہے سیکنڈ میں ہمارے پاس جو ہے ریزیسٹر کی جو ویلیو ہے وہ فورٹی ہوگی اور تھرڈ والے میں جو ریزیسٹنس ہے وہ ٹین ہوگی ہے ٹھیک ہے جیسے 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 ریزیسٹنس ہوگی ہے وہ ڈکریز ہو رہی ہے ویسے ویسے جو ایمپریچور ہے کرنٹ کا وہ انکریز ہو رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جیسے ہم سرکٹ میں ریزیسٹر کو جو اٹیچ کرتے تھے تو ہمارے پاس جو76 đó انڈے مسألوںлерにyo virgin dissipation ٹی وہ علیے ٹی ہو گئی تھی لیکن جب ہم نے جیسے جو تھا وہ ٹی نہیں کیا تو تمہارے پاس انڈی جو اس میں کوئی بھی کم نہیں آئی تھی بالکہ وہ صرف الائٹریکل سے اس silentلیں میکینتز میں چینج ہو میکنےٹک نڈی سے ہر ایک لی چینج ہو رہی تھی تھی لیکن یہا پانے پانے مسألوں کا ڈکے سٹوا کسٹ آیا تو جو پانے پاس انڈے مسأل السر جتنا جو ریجسٹر کی جو ویلی ہوگی وہ انکریز ہوتی جائے گی اسی طرح سے ہمارے پاس جو انرجی کی ڈیسپیشن ویلی ہوگی مطلب جو انرجی ڈیسپیٹ ہو رہی ہے وہ بھی انکریز کرتی جائے گی تو جب انرجی زیادہ ڈیسپیٹ کرے گی مطلب انرجی ہمارے پاس زیادہ جو ہے وہ ویسٹ ہو رہی ہے تو ہمارے پاس جو کرنٹ ہوگا وہ اتنا کم ہوتا جائے گا یہ گراف میں ساری چیز کو اکسپیٹ کیا گیا اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر کرو کے اندر وہ ایڈرز لگائے ہوں تو وہ ایڈرز بیسکل ہمارے پاس کا ہے وہ کرو کی ویٹ بتائی گئی ہے وہ بھی ریجسٹر کے ساتھ اس کو کمپیئر کیا گیا ہے جیسے جیسے ریجسٹر کم ہو رہی ہے ویسے جو ہمارے پاس کرو کی ویٹ ہے وہ بھی کم ہو رہی ہے اور جو ایمپٹیٹوڈ ہے وہ انکریز ہو رہا ہے اب ہم ایک 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 میں ایک اگزامپل لے لیتے ہیں ریڈیو تیوننگ کی ریڈیو تیوننگ جب ہم کرتے ہیں اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ریڈیو کے اندر LC circuit لگا ہو اس کی نیچرل فریکنسی کو ہم بروڈکاسٹنگ سٹریشن سے آنے والے سگنل کی ایکسٹرنل ڈرائبنگ فریکنسی کے ساتھ میچ کرتے ہیں جیسے جیسے سگنل کی اماؤنٹ انکریز ہوتے جاتی ہے ایکسٹرنل ڈرائبنگ فریکنسی اور نیچر فریکنسی کے درمیان جو ڈیفرنس ہے وہ بہت کم ہو اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ میچ کرتے ہیں جو بھی ہم جس سٹریشن کو یا جس چینل کو ہم سننا چاہ رہے ہیں وہ آج ہے ہم نے جتنے ڈوبکس پڑھے ہیں پچھلے تین سے چارڈ ایکچرز میں ان کی صورت سے ہم سمڈی دیکھ لیتے ہیں نال sorteawa ہم نے انڈکٹننت کی بات کیkładیا خود دکھا ہم نے solenoid اور toroid کی بات کی صورت اور toroid کی دونوں کی جمعیٹی میں فرق ہے اللہ لیقان ہم نے دونوں کے لئے شیط ایک ہی فرمولہ ہم نے جو انڈکٹنسی دیکھنےٹ کا ش ami اس میں دیکھا ہم نے جوجھو الرقائی شیط کردے ہیں اگر اس کو پوائنٹ اے پہ کنیکٹ کر دیتے ہیں آپ سے خورنٹ اس دیکھونے پر کردے ہوگا اس کے بعد ہم نے کچھ دیکھا ہے جس میں سب سے پہلے ہم نے لیکٹو مگنیٹک اس میں جو سیمپل ہم چارج کپیسٹر اور انڈکٹر کو سرکٹ میں جو ہے اس کا ہم لیکٹو مگنیٹک اوسیلیٹر کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا تو اس میں ہم نے لیکٹو مگنیٹک اوسیلیٹر کے اندر ہی ایک جو ریزیسٹر تھا اس کو ڈیچ کر دیا تو ہم نے کہا کہ انرجی ریسیپیٹ ہونا سٹارٹ ہوگی تو اس کو ہم نے ڈیمٹ اسٹر کے دیا اس کے بعد ہم نے فورس آسیلیٹر کی بات دی فورس آسیلیٹر میں ہم نے کیا کیا کہ جو ڈیمت اوسیلیٹر تھا اسی کو ہم نے ایک کسٹرنل ایم آف get disadvantage پر پر اٹیچ کر دیا تو وہ فورس آسیلیٹر بن گیا ٹھیک ہے تو تینوں جو اوسیلیٹر میں ایک دوسرے سے بُل لیڈ کرتے ہیں اس نئے آپ اسی ترتیب سے اسکا یاد کریں گے تو آپ کو اس کے بعد آج ہم نے ریزننس دیکھا کہ جب ہمارے پاس جو نیچر فریکنسی اور جو ڈرائیونگ ایکسٹرنل فریکنسی ہے اس کے ساتھ میچ کر جائے تو اس کا ہم ریزننس کہتے ہیں اور پھر ہم نے اس میں جو ہے وہ ایک ٹرم آئی نوٹ جو ہے اس کو ڈسکس کیا اس کو ہم نے امپلیٹوڈ بولا اور ہم نے کہا کہ جو امپلیٹوڈ ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ ڈپینڈ کر رہا ہے یا اس کی ریزننس کی ویلیو پہ ٹھیک ہے جس طرح سے ریزننس کی ویلیو انکریز ہوگی امپلیٹوڈ ڈکریز ہوگا اور گر ریزنس کی ویلیو انکریز ہوگی تو ہمارے پاس جو امپلیٹوڈ ہوگا وہ انکریز ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اب سٹوڈنٹس ہم کچھ پرابلم سولو کریں گے ٹھیک ہے پرابلم دیکھیں سٹیٹمنٹ کو اپنے اچھے سے سمجھ لینا پھر جو پرابلم ہوتا ہے وہ سولو کرنے مختلف میں بہت آسانی رہتی ہے ہم اس کی پرابلم ہم اس کی فرست سٹیٹمنٹ پہتے ہیں solenoid has inductance 53 ملیہنری and a resistance of 0.37 Ohm so L over R is equal to 143 ہنری over Ohm if it is connected to a battery how long will it take for the current to reach one half of its final equilibrium value اس میں ہمیں ڈکٹنس solenoid کی وہ دے گئی ہے ٹھیک ہے 53 ملیہنری اس کے بعد ہمیں resistance کی ویلیو دے گئی ہے اور مطلب یہ ریشو ہمیں دی گئی ہے اور ان کو جو ہے ایک بیٹری کے ساتھ اٹیچ کیا گیا ہے ہم نے اس میں جو ٹائم علوم کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو کرنٹ ہوگا وہ اپنی فرسٹ ایکلیبیم ویلیو کو پہنچنے کے لیے کتنا ٹائم جو ہے وہ اس کو لے گا ٹھیک ہے تو ہم اس کے سلویشن کی بات کرتے ہیں تو اس کا سلویشن کیا ہوگا سب سے پہلے تو ہمیں جو اس میں انڈکٹنز کی ویلیو گیون ہے 53 ملی ہنری اس کے بعد ہمیں ریزیسٹنز کی ویلیو گیون ہے 0.37 اہم اور ہم نے جو ٹائم ہے وہ معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کون سا فورمولا یوز کریں گے سٹوڈنٹس ہم نے ایک ٹاپک پڑھا تھا کہ لر سرکرس اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ انکریز یا ڈکریز ہوتا ہے اس کے لئے ہم نے ایک فورمولا ڈرائیو کیا تھا کرنٹ کے لئے i is equal to epsilon over r into 1 minus e کی پار minus rt over l آپ کو یہ فورمولا یاد ہوگا اس میں اب ہم نے کیا کہنا ہے کہ ہمیں پتا ہے جب equilibrium کرنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو i not ہوتا ہے وہ equal ہوتا ہے epsilon over r کے ٹھیک ہے تو اب ہمیں condition کیا given ہے ہم نے according to given condition جو ہے اس کو solve کرنا ہے medical کو تو ہمارے پاس جو i ہے وہ 1 by 2 i not ہے ٹھیک ہے اب اس میں ہم values put کریں گے جو ہمارے پاس left hand side ہے وہاں پہ i کی یہ جو اوپر والی ہے ہم نے اس کو query number 1 کا نام دے لیتے ہیں اور ہم query number 1 کو یہاں پہ put کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا بن جائے گا epsilon over r 1 minus e ki par minus rt over l is equal to 1 by 2 i not ٹھیک ہے یہاں سے جب آپ اس کو rearrange کریں گے تو ہمارے پاس ہمارے پاس جو equation بنیں گے e ki par minus rt over l is equal to 1 by 2 بچے گا ٹھیک ہے اس کو solve کر کے اب یہاں سے آپ نے کس کی وعدہ ملوم کر نہیں ہمیں teach آئی ہو تو آپ کس طرح سے لیں گے آپ دونوں side پہ natural log لیں ٹھیک ہے جب دونوں side پہ natural log لیں گے تو ہمارے پاس natural log اور epsilon دونوں cancel ہو جائیں گے مطلب اگر ہم دونوں طرح سے natural log لیں ٹھیک ہے تو یہ دونوں cancel ہو جائیں گے اور یہاں سے ہمارے پاس equation بنیں گے وہ بن جائے گی minus rt over 2 sorry rt over l is equal to 1 by 2 اس کو آپ rearrange کریں اور t کی value یہاں سے نکال کے اس میں values put کریں and then get your answer second numerical compare the energy required to set up inna cube 10 cm on edge electric field کی value اور next magnetic field کی value given ہم نے اس میں معلوم کیا کرنا ہے ہم نے electric field کی value کو use کرتے ہوئے لیں امتح نکال وقت امتح وقت امتح لازم ہمارے پاس 1.0.1 ٹیسلا اس کی ہم تھوڑی سی کنوائین کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس جو 1.0 into 10.5 وارڈ پر میٹر ہے مطلب الیکٹرک فیلڈ کی جو ویلیوز کو ہم اس طرح سے بھی سمپلی لکھ سکتے ہیں 10.5 وارڈ پر فائیب ٹھیک ہے لیکن کہ 1 ملٹیپلائی ہو کے سیم ہمیں وہی ویلیو دے گا تو سب سے پہلے ہم اے پارٹ سول کرتے ہیں ہم نے نکالے ہم نے لیکٹرک نرچی کی ویلیوز کو فائند کرنا ہے تو آپ کو پاتا ہے جو لیکٹرک نرچی کا فورملہ ہوتا ہے ہمارے پاس u of e is equal to small u e into v اب v ہمارے پاس ہے وولیم تو ہم وولیم کو کیا دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک سائیڈ کیون ہے تو اس کا اگر ہم کیوں کر لیں تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا وولیم آجائے گا سمپل تو ہمارے پاس u of e اس کی ویلیوز ہوتی ہے 1 by 2 ایپسیلون نوٹ e سکویر تو یہ ہمارے پاس فورملہ آگیا 1 by 2 constant ایپسیلون نوٹ کی ویلیو آپ کو پتا ہے constant ایپسیلون نوٹ بھی ہے ایپسیلون نوٹ اور ایپسیلون نوٹ کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ تھی 8.85 into 10 raised to power minus 12 ایپسیلون نوٹ کی ویلیوز ہمارے پاس ایکی ویلیوز ہمارے پاس گیون ہے یہاں پر آپ نے ساری ویلیوز پوٹ کرنیو آپ کے پاس آنسر آجائے گا part b کو صحب کرتے ہیں اس میں ہم نے کیا نکالیں اس میں ہم نے magnetic energy کی جو ویلیوز وہ فائنٹ کرنی ہے تو جو magnetic energy کا فورملہ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہے b² over 2 mu not a cube یہاں پہ a cube کیا وہی بات جو ویلیوم ہم نے یہاں پہ لیا تھا یہاں پہ ہم نے direct a cube لیکھ لیا اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں b کی ویلیو گیون ہے a cube کی ویلیو گیون ہے 2 کی ویلیو 2 تو خیر کونسٹرینٹ ہے جو mu not a یہ بھی کونسٹرٹ ہوتا ہے mu not کی جو ویلیو وہ ہمارے پاس ہے 4 pi into 10 رسٹ پار minus 7 ٹھیک ہے آپ نے اس میں ساری values put کرنی اور اپنا آنسر جو ہے وہ نکال لینا اگلہ numerical دیکھیں 1.5 microfiber capacitor is charged to 57 volt مطلب جو ہمارے پاس capacitor اس کو نے چارج کر لیا اور جو اس کی چارج مطلب فولی value 57 volt ہے چارج بیٹری is then disconnected and 12 mH coil is connected to cross capacitor یہاں پہ coil کا مطلب ہے inductor کیا ہم بات کریں ٹھیک ہے so that lc oscillator occurs وہی بات ہے ہم نے lc جب circuits کو پڑھا تھا تو اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ capacitor اس کو پہلے ہم نے charge کر لینا then inductor کے ساتھ connect کر لینا اس میں یہی بات کی گئی ہے capacitor پہلے charge کر لی then conductor کے ساتھ ساتھ connect کر لیا ہم پاس lc oscillator بن جائے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے what is maximum current in coil ہم نے maximum current value find کرنا ہے solution کے طرح لیکن solution کی طرح کرنے سے دیکھ دیکھ کھال کہ اس کو explain کرنے کی ضرورت ہے اب ہم نے بات کرنی ہے capacity and value 1.5 micro farat و 57 watt l inductor 12 milli henry i notch معلوم کرنا اب اس میں دیکھ لیتے کہ فرمولا کیا لگ گ u of e is equal to u of m لیکٹو مگنیٹی ایٹرنس کو ڈسکس کیا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ کوئی بھی ریزیسٹر ہے وہ اٹیش نہیں ہے تو جب ریزیسٹر اٹیش نہیں ہوگا جتنی لیکٹیکل انرجی ہوگی وہ ہی میکینکل انرجی ہوگی جو مگنیٹی انرجی ہوگی اور جو مگنیٹی انرجی ہوگی اس کا مطلب ہے جو مگنیٹی انرجی مگنیٹی انرجی ڈسکی 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 احمد انرجی 눈 مگنیٹی انرجی انرجی جس دوسر آن دوسر بنا ڈسکی بان و ب الل şur ایک ایلسی سرکٹ ہے اس کے جو چارج ہے اس میں اس کی ہم نے دیکھنا ہے کہ ویلیو کیا ہوگی اور جو کپیسٹر ہے وہ ہمارے پاس سٹارٹ میں مطلب جب مارا سرکٹ جو سٹارٹ ہوا ہے تب کپیسٹر جب فولی چارج ہے لیکن اس کے بعد جو ہمارے پاس لیکٹرک اور میکنیٹی فیلڈ ان کے درمین ایکوالی جو انرجی ہے وہ شیئر ہوئی ہے ہمیں پتہ ہے کہ جب چارج فولی چارج ہوکے انڈکٹرک ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اس میں ہم نے یہ کہا کہ کپیسٹر فولی چارج ہے لیکن ہم نے اس ٹائم انٹرول کی بات کی کہ جب جو انرجی ہے کپیسٹر کی اور انڈکٹر کی وہ دونوں ایکوالی شیئر ہیں تو اس میں ہم نے چارج کی نکال لیا تو ہم فرسٹ پارٹ کے سلوشن کی بہلے بات کرتے ہیں اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو انڈکٹر کی ویلیو ہے وہ 12 میلی ہنری اور کپیسٹر کی ویلیو ہے 1.7 میکرو پیڈر اب ایپسٹر ہی عنہ کارڈنیا ہے کہ ہم نے اسپنے کی سے کپیسٹر ہگی یہ نہ آئیے اس کا متعلق ہے ہے آپ دیکھیںار میں جسی chocolat کردی کے دیکھیں OK تو اس طرح سے جو انرجی ہے وہ اکولی شیئر ہوگی ہے الیکٹری فیل اور مگنیٹی فیل میں یہاں پہ ہمیں ان دونوں کا جو فورمولا ہے جو ہم اتنی دفعہ لکھ چکے ہیں وہی دوبارہ سے لکھیں گے یہاں سے ہم نے اس کا اپری رینج کریں گے تو آپ کے پاس جو کیو ہوگا اس کی ویلی آجائے گی کیو نوٹ آور سکیر روٹ آف ٹھیک ہے یہ آپ نے کلکلیٹ کر لینا ہے بعد میں اس میں ویلی سپوٹ کرنا اور اپنا آنسا نکال لیں ہم جو ہے وہ پارٹ بی کی بات کرتے ہیں اب ہمیں پتہ جو فائی ہے وہ زیرو ہے اس پہ بھی ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کیوں جو ہوگا وہ کیوں نوٹ ہوگا کب جب ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ زیرو ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے بات کیے کپیسٹر جو ہے وہ فولی چارج ہے تو فولی چارج کب ہوگا جب ٹائم زیرو ہوگا بعد میں تو کپیسٹر کی جو ویلی ہوگی وہ اس میں ڈکریز آنا شروع ہو جائے گا ہمیں پتہ جب فورمول ملے کے قردم کیوں جاؤ گھر ٹائم کیوں نوٹ کوز پیوٹو ہے ٹائمین تو یہاں پہ ہم یہ والی ویلیو پوٹ کر سکتا ہے مطلب یہ والی کئو کی جگہ لکھ سکتے ہیں تو اس کو جگہ لکھنے کے کیونکہ آورٹو중 اس کو Francré کیوں کی بھی بھی ٹائمینگ اور جو کوز پیوٹو اس بھی کیونکہ پھر اس کو آپ کس طرح سے کریں گے کوز کو دوسری سائر پر لے جائیں گے تو کوز inverse ہو جائے گا omega t جو ہوگا وہ پائی بائی فور آ جائے گا ٹھیک ہے اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ omega کی جگہ اس کی ویلو پٹ کرنا ہے طرح سے میں آپ کو بتا جاتی ہوں رہا سے آپ خودی کالکوزیشن کریں گے دیکھیں یہاں سے کیوں نوٹ کینسل ہوا اور کوز omega t آ گیا 1 over square root 2 یہاں سے اگر ہم omega t کی ویلو نکالنا چاہ رہے ہیں تو وہ آ جائے گا کوز inverse 1 over square root 2 ٹھیک ہے یہاں سے جب آپ کوز inverse 1 over square root کو solve کریں گے تو ہم آپ کے پاس omega t ہوگا اس کی ویلو آ جائے گی پائی بائی فور ٹھیک ہے یہاں پڑھ چکے ہیں کس طرح سے پائی بائی فور ویلو آئے گی اب ہمیں پتا ہے جو omega ہے ٹھیک ہے جو omega ہے وہ equal ہوتا ہے 1 by square root of lc ٹھیک ہے تو یہاں پھر ہم اس کی ویلو پٹ کر دیں گے t as it is آ جائے گا omega کی جگہ آ جائے گا p over square root of lc is equal to π by 4 l کی ویلو گی بائی لیگ گی کی ویلو گی بائی 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 فور 콘ثنٹ ہم نے ٹیم ٹائم نکالنا تو یہاں سے آپ کے پاس ٹائم کی ویلو آج رہے گی تو یہ تھا آج کا لیکچر امیرد آپ کو سمجھ آگی ہوگی کھائیں اللہ آفیز